خوشخبری سنا دیں خوشخبری کا ذکر اس لیے کہ ایسے منافقین یہ سب کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو اور فائدے کی چیز خوشخبری کے طور پر بیان کی جاتی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دیں کہ تم جو چاہتے ہو نا کہ ہمیں خوشخبریاں سنائی جائیں تو وہ خوشخبری تمہیں مل رہی ہے لیکن خوشخبری اس چیز کی نہیں جو تم چاہ رہے ہو بلکہ دردناک عذاب کی خوشخبری یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں یعنی یہ انصاف پر قائم نہیں رہتے اللہ نے حکم دیا نا رکو کے شروع میں ایمان والو انصاف پر قائم رہو تو اسلام بھی تو ایک انصاف کی بات ہے نا تو یہ کیا کرتے ہیں یہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں انصاف پر قائم نہیں رہتے مفاد کافروں پر نظر آتے ہیں تو ان کو دوست بناتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس تو عزت کی تلاش میں جاتے ہو کہ ہمیں وہاں عزت ملے گی کافروں کا غلب ہے